ہائے فرینز کیسے ہیں آپ لوگ فرینز دیکھیں آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں وی اے فیس گلوبل اب دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو کیوں لکھے آئے ہوں میں آپ کو اس لکھے آئے ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسی یوروپین کنٹری کے بارے میں جہاں آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گی ورک ویزا ٹھیک ہے اپوائنٹمنٹ سے لے کر جو وہ سب آپ کو یہاں آرام سے ملتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جو ابھی باقی یوروپین کنٹری میں ہو رہا ہے اپوائنٹمنٹ کا تو آتے ہیں ہم یہاں پہ یہ دیکھئے ہم نے یہاں پہ کلک کیا ٹھیک ہے دھیان دیجئے کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ایسا کریں گے تو لائپ میں ہمیشہ خوش رہے کے ٹینشن نہیں ہوگی اور اگر فٹ فٹ رہے گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ آپ کی سائٹ آپ کے آپ کو سامنے کھل گئی کہ دیکھیں بی ایف ایس گلوپس ایکسلوزیس سرویس پروائیڈر آف آدھا گورنمنٹ آف فرانس ٹھیک ہے اور جو ہمارے نیپال کے بھائی ہیں وہ بھی یہیں آ کے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ آگئے اپلائی فارا ویزا کریے بک سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا اپوائنٹمنٹ کیوں کہ ابھی یوروپ میں اپوائنٹمنٹ کی ہر کنٹری میں مارہ ماری چل رہی ہے وہاں پہ پہ فرانس دھڑھڑ دے رہا ہے لوگ دھڑھڑھڑھڑ وہاں کام کرنے جارہے ہیں اس لئے فرنس آپ لوگ بھی دھڑھڑھڑ جائیے دھڑھڑھڑھڑ ورڈ میں کیوں کر رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بھی یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے آئے آپ نے یہاں پہ آکے آپ اپنا اپوائنٹمنٹ بک کلیجی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیسے بک کریں گے آپ اپوائنٹمنٹ یہاں پہ آپ آکے view more پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے کلک fear for more information پہ کلک کریے اب آپ کلک کریں گے یہاں پہ تو آپ کے سامنے ایک پیج کھلے گا ٹھیک ہے ایسی آپ کے سامنے پیج کھلے گا یہاں پہ ٹھیک ہے پہنچہ یہ پیج کھلے گا آپ کے سامنے پیج میں آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آئے گا ایک سب book and appointment now in india آپ نے یہاں پہ کلک کیا آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہوگا آپ کے سامنے ایک پیج آئے گا جہاں پہ آپ کو username password اپنا انٹر کرنا ہوگا آپ اپنا username password بنا لیجئے بہت simple طریقہ بنانے گا ٹھیک ہے وہ بنا کے یہاں پہ انٹر کر دیجئے دیکھیں میرا already بنا ہوا ہے تو میں انٹر کروں گا یہاں پہ میں انٹر کر دیا ویریفائی ہوگا یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے signing کر دیا جب میں signing کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ پیج کھل جائے گا سامنے اب میں آپ کو بتاؤں گا فرنس میں کیوں بول رہا تھا کی فرانس ایک دم آسان ہے جانے کے لئے آپ خود دیکھیں live میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ لوگ سب سمجھدار لوگ ہیں خود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آپ دیکھیں سب سے پہلے میں دلی سیلیٹ کروں گا پہت سا لوگ دلی آتے ہیں تو دلی کا سیلیٹ کروں گا میں سب سے پہلے نیو دلی میں نے سیلیٹ کیا فرنس ٹھیک ہے دیکھیں دلی سیلیٹ ہو گیا اب یہاں پہ نیچے آئے اب سیلیٹ کروں گا ورک والی کروں گا ٹھیک ہے تو ورک والی کے لئے نیچے جاؤں گا لانگ سٹے لانگ سٹے میں نے سیلیٹ کیا اب آپ خود دیکھئے فرنس یہ دیکھئے آج بیس تاریخ ہے کل پانچ لوگوں کا سلوٹ یہاں دکھا رہا ہے آپ خود دیکھئے سمجھ میں آ گیا فرنس آپ کو آپ پانچ سیکنڈ دے رہا ہوں خود دیکھئے میں سکرول کر رہا ہوں بس ٹھیک ہے فرنس سمجھ گئے آپ یہ دیکھئے تو کیوں جب مارا ماری ہے ہی نہیں تو اس کنٹری میں جائیے اور دیکھئے فرانس تو ایک یو این سیکیورٹی کانسل کا پارٹ ہے گر آپ فرانس جاتے ہیں وہاں پہ آپ کچھ کام پکڑیے چھوٹا تھا کام پکڑیے وہاں سے سب سے بڑی ایڈوانٹیج کیا ہے آپ کو پورا یوروپ آپ گھوم سکتے ہیں فرانس تو اتنی اچھی جگہ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جوب بھی اچھے چھے مل سکتی ہیں آپ کو ابھی انڈیا کے لئے کافی ویلکم ہی ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے انڈیا کے جو فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہے میکرون صاحب اور انڈیا کے پی ایم موڈی صاحب کا کتنا اچھا ریلیشن ہے آپ اس پہ تو جائیے فرنس وہاں پہ آپ کو دیکھا دہوں چندیگڑ کا دیکھیں ایک بار آپ دیکھے گا آپ یہ دیکھیں چندیگڑ کا خود دیکھیں فرنس آپ یہ بی ایف ایس کی سائیڈ پہ آپ کو خود دیکھا رہا ہوں آپ یہاں پہ آئے یہ دیکھیں ایدھر آئے اب نیچے آئیے لانگ سٹے پہ کلک کریے چندیگڑ آپ دیکھیں دو ایپلیکنس کا کل ایف لیبل ہے فرانس کا آپ خود دیکھیں ایکیس نومبر کل کی ڈیٹ پہ ایف لیبل ہے کون سا ورک ویزا کا پوائیمنٹ سوچئے ورک ویزا کا ایف لیبل ہے فرانس میں ہر طرح کی جوب ہیں ہر طرح کی فرنس آپ یقین نہیں کریں گے آئی فیل ٹاور میں جو چھوٹا بوٹا کام ہوتا ہے اس میں بھی انڈیانز کام کرتے ہیں انسکلڈ کیا آپ سوچئے آئی فیل ٹاور جو دنیا کا ایک عجوبہ ہے ایک بہت سارے عجوبہ میں سے ایک ہے وہاں بھی لوگ کام کرتے ہیں انڈیا سے جا کے سوچئے دیکھیں چندیگڑ اور دلی میں نے آپ کو دکھا دیا جانکار بنیے پلیز اپنا دماغ لگائیے جہاں پہ سلوٹ اویلیبل ہے وہیں پہ گولی چلائیے تاکہ اگر آپ کو یوروپ جانا ہے جلدی جانا ہے اس کنٹری کو پکڑی ہے فرانس کو پکڑی ہے بکاوز فرانس دے رہا ہے ابھی اپوائنٹمنٹ ڈیلے مت کریے لیجئے ٹھیک ہے اگر آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے میرے پاس آئیے میں آپ کو پورا گائیڈنز ہوں گا اے ٹو زیٹ آپ کو گائیڈنز ملے گا آپ کے ٹیلینٹ ایڈکیشن اور آپ کے ہونر کے حساب سے ہم بتائیں گے آپ کو فرانس میں کونسی جاب لینی چاہیے ٹھیک ہے ڈیلے مت کریے گا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی سلوٹ نکل جائیں تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے بعد میں پھر آپ روتے رہیں گے اور کوئی کچھ نہیں کر پائے گا ٹیک کیر گوڈ بلیس